خواجہ اے خواجگاں نظام الملت ودی حضرت درام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ دلی کا بادشاہ ان کے ساتھ برسن پیکار رہنے لگا اور خواجہ سے ہم کو تنک کر رہنے لگا خواجہ سے ہم نے اس کو کہلوایا کہ ملک کو تنک کرنا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے مجھے میرے حال پر رہے رہے تو میں آپ کو کیا کہتا ہوں لیکن بادشاہ دہنی تکبر اور کمبختی میں انتہا پر کرتا خواجہ سے ہم کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے دربار میں آیا ہے کہ روزان خواجہ سے ہم نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے تو میں کیوں آؤں اس نے کہا کہ آنا تو پڑے گا جہاں دیری میں رہنا ہے آپ نے کہا نہیں آؤں کہ اس نے کہا آنا پڑے گی قسم قسم کی دمکی ہے بھی خواجہ سے اب اپنی جگجہ میں ہوئے تھے یہاں تک کہ آمیر اعلا سنجیری جس پر خواجہ سے کوئی ناس تھا سب سے بڑا خلیفہ فرماتے تھے قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُبر کو پیش کریں گے مجھ سے اگر بانگا تھا اپنی ریال اعلا سنجیری کو پیش کریں گے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خوف زدہ ہوئے اور خواجہ سے اب کو کہا کہ دلی کا بادشاہ کسی درجے میں تو اولولولہ پر ہے اگر اس کے کہنے پہ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائے آپ نے کہا بس ایک دفعہ ٹھان لیے کہ میں نہیں جاؤں اب کوئی لے جائے دیکھ لیا بادشاہ نے بڑی میٹنگیں کی اپنے فوج سے سپرسالات سے وزراء سے کہ اگر حضرت نہ جائے تو زبردستی پکڑ کے لیے جائے حضرت نے کہا کہ جانا نہیں ہے مقررہ وقت پر پولیس اور فوج آگئی اور پہلے ان کے افسران میں وہ خانقاہ میں داخل ہوئے اور حضرت سے گفتگو کی بڑی منت سماجت کی آپ نے کہا ایک دفعہ کہا ہے کہ نہیں جاؤں اب میں نے ایک بادشاہ کے حکم کے مطابق کہا ہے اس کے علاوہ اور بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے خلفاء جتنے بھی دربار میں تھے سب گمرائے ہوئے تھے حضرت کی خدمت میں جو خانقاہ میں تھے اور جب وہ آئے اور کہا کہ حضرت والا نہیں جاتے تو ہمیں حکم ہے کہ گرفتار کر دیں کس کا حکم ہے کہا بادشاہ کا کون سے بادشاہ کا نام لیا کہ وہ قتل ہو چکا ہے وہ ماں بال بچوں کے اور تمہیں پکڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں وہ گمرائے کہا کیا کہا ہے کہاں اتنے میں لوگ داخل ہوئے اور ان لوگوں کو گرفتار کرنے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سر سے شریر کا شرد دو دیا جب رفع دفع ہو گیا اور بادشاہ ہے اوبر ظالب ختم ہو گیا تو خلفان حضرت سے پوچھا کہ حضرت اسباب کے درجے میں تو بادشاہ طاقتور ہے اور اسباب سب موجود تھے اور آپ بالکل اپنی جنہ سے لچک نہیں کھا رہے ہیں یہ کیا درجہ آپ کو مل ہے آپ حس پڑھیں آپ نے کہا جب بادشاہ کا ظلم حق سے بڑھا اور میرے پاس کوئی ذریعہ اور مسئلہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں رہا میں نے استخارہ کیا اور اللہ سے خیر مانگی کہ میں کیا کرو مجھے اتمینان دیلا ہے کہ آپ اپنی جلدہ ڈڑے رہے ہیں اور میں نے اپنے آپ کو مہجر شریف میں دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں ایک بیل آیا مجھے مارتے کے لیے کبھی ایک سینگ سے مارتے ہیں کبھی دوسرے سینگ سے جب میں نے اس کو ہاتھ سر سے پکڑا تو اس کا سر تن سے جدا ہو گیا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بادشاہ میری بیردگی سے مارا جائے اس لئے میں اپنی جلدہ سے ہی لے نہیں مسلمانوں پر اللہ پر پروسہ کرنا چاہے یہ ایک شان ہے جو نصیب ہوتی ہے موسیقا